شروع کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی میں نے کہا یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے پرشتوں نے بتایا کہ یہ حارسہ بن نومان ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا نیکی ایسی ہی ہوتی ہے یعنی نیکی کا فل ایسا ہی ہوتا ہے حارسہ بن نومان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر دریاب کیا میرے حسنی سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا پھر تمہارا باپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا وہ آدمی ظلیل اخوار ہو پھر ظلیل اخوار ہو پھر ظلیل اخوار ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون ظلیل اخوار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑاپے کی حالت میں پائیں پھر ان کی حدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داہل نہ ہو دوستو اللہ جلالہو ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق دے